اسلام علیکم والکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلیش ویڈ سب آج کی ویڈیو میں ہم ڈویسٹ و ویسکی کا جو نوول بوبوک ہے اس کو سٹڈی کریں گے بلکہ اس کا سنوپسس کرنے سے پہلے کریکٹر کا انالیسس کریں گے تو یہ جو شارٹ سٹوری ہے وہ اٹھارہ سو ایتر میں لکھی گئی اس کہانی میں بوبوک برکزی کردار ایوان ایوانویچ ہے جو ایک قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں مردو کی گفتگو سنتا ہے یہ گفتگو ان قبروں سے آتی ہے جہاں پر مردے اپنی پرانی یا ماضی کی باتیں کرتے ہیں آپ کریکٹر انالیسس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ایوان ایوانویچ ہے جو کہ کہانی کا راوی ہے ایک علیدہ اور مایوس مصنف ہے جس کی شخصیت نوٹس فرام انڈرگراؤنڈ کے زیر زمین آدمی سے مشابہت رکھتی ہے اس کا لکھنے کا انداز مختصر اور واضح ہے لیکن ساتھ ہی یہ مبہم اور ٹال مٹول بھی ہے وہ سب کے ساتھ بیسو مبائسہ کرتا ہے دوستو ایڈیٹروں کے ساتھ جو اس کا کام مسترد کرتے ہیں اصری عوام کے ساتھ اور زیر زمین مقالمے کو سننے کے بعد اصری مردوں کے ساتھ بھی تو ایوان ایوانویچ کا کردار کچھ اس طرح سے ہے اگلا کریکٹر ہمارے پاس ہے لیبزیا تنکف جو کہ ایک چالاک اہلکار ہے جس کی نرم اور میٹھی آواز ہے جو سب سے پہلے آواز دیتا ہے اور اپنے سپیریر جنرل پیرودف کے ساتھ یاد سے کھیلی جانے والی ایک کارڈ گیم پر گفتگو کرتا ہے اس کے بعد کے مقالموں میں لیبزیا جو ہے وہ جنرل کا قبرستانی خادم بنتا ہے اور دوسرے مردوں کے لیے زندگی کے حوالے سے وضاحتی کردار ادا کرتا ہے دو کریکٹر ہوگے اب اگلا کریکٹر کو دیکھ لیتے ہیں جنرل کا جو کردار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قبر کا مالک ہے جو براہ راست راوی کے نیچے ہے لیبزیا تینکف کے برعکس اس کی آواز بھاری اور با اختیار ہے یہ واضح ہے کہ وہ اپنی زندگی کی عزت اور احمیت کو قبر میں برقرار رکھنا چاہتا ہے لیبزیا تینکف جو کہ کلرک ہے نا اس کا وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلتا ہے لیکن لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو حکارت سے مسترد کرتے ہیں اور خوشی سے اس کی توہین کرتے ہیں اس کے بعد ہم اگلے کریکٹر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایویڈاٹیا اگنا تیونا ہے یہ ایک چڑچڑی اور عالی طبقے کی خاتون ہے جو دوسروں کے ساتھ بشمول ایک شاپ کیپر ہے جو اس کے قریب دفن ہے اور جنرل کے ساتھ لڑتی ہے جو اسے چپکی ہوئی مخلوق کہتے ہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی شرمندگی کو بھول جائے اور وہ بارون کلینویج کی تجویز سے خوش ہے ایک دکاندار مقالمے میں حصہ لینے والا وہ واحد شخص ہے جو عام لوگوں کے ایمان سے جڑا ہوا ہے اور اس لیے موت کو ایک مقدس عمل کے طور پر قبول کرتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے گنہگار روحوں کی عذاب کے طور پر دیکھتا ہے اس کے بعد اگلا کریکٹر جو ہے وہ اویننگ نیو کمر ہے یعنی ایک رونے والا نیا آنے والا شخص جو اچانک پیچیدگیوں کی وجہ سے مر گیا اور اسے یہ قبول نہیں ہے کہ وہ مر چکا ہے اور دفن ہے راوی کو یاد ہے کہ اس نے اسے تابوت میں دیکھا تھا اس کے چہرے پر خوف اور کراہت کا اظہار تھا اس کے بعد اگلا کریکٹر ہے بارون کلینوچ جو کہ حال ہی مفوت ہونے والا ایک آیاش اشرفیہ ہے جو اپنے آپ کو جالی آلہ طبقے کا شرارتی کہتا ہے دوسرے مردوں کو تجویز کرتا ہے کہ وہ اپنی باقی بچی ہوئی جو زندگی کا وقت ہے وہ تمام شرمندگی چھوڑ دیں اور اپنے بارے میں سچ بول کر ایک دوسرے کو خوش کریں وہ شکایت کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ اپنے درندہ صفت فطرت پر اخلاقی اور سماجی پابنیوں کا سامنا کرتا رہا لیکن یہاں موت میں وہ اپنی باقی مختصر زندگی بے شرمی کے سچ میں گزارتے ہوئے خوشی منا سکتے ہیں نیکسٹ کریکٹر کو دیکھ لیتے ہیں پرائیوری کانسلر تارا سوچ ایک بہت عالی درجے کا اہلکار ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے بیواؤں اور یتیموں کے لئے حکومت کیمداد کے منصوبے سے چار لاکھ روبل چوری کیے تھے کلائن وچ یہ تجویز کرتا ہے کہ وہی بیوائیں اور یتیم ہیں جنہوں نے اس کی زندگی کو خودغرضی کے لئے گرم کیا اور تارا سوچ کے بعد کے قوال اس تاسیر کی توسیق کرتے ہیں ٹیٹش بیرسٹروہ یہ ایک سولہ سال کی لڑکی ہے اور جب اسے بات کی جاتی ہے تو جواب دیتی ہے لیکن ہمیشہ ایک فہش کہکے کے ساتھ اسی آواز ایک ٹوٹے پوٹے لڑکے کی آواز ہے لیکن اس آواز میں ایک ایسا کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سوئی کا چبنا یہ کلائن وچ جو اسے زندگی میں جانتا تھا اسے تارا سوچ کے لئے تجویز کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ لرستے ہوئے یہ توقع کرتا ہے اس کے بعد ایک انجنئر کا ذکر بھی ہے کریکٹرز میں انجنئر جو ہے وہ حال ہی میں فوت ہوا جو کچھ وقت تک بکواس کرتا ہے لیکن جب کلائن وچ بشرمی چھوڑنے کی تجویز دیتا ہے تو وہ سمجھدار اور متحرک ہو جاتا ہے اس کے خیال میں بارون یہ تجویز کر رہا ہے کہ وہ قبر میں زندگی کو نہیں اور منتقی اصولوں پر مناظم کریں نیکسٹ ریکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے پلائٹن نیکو لائیوچ یہ ایک فوت شدہ فلسفی ہے جو لیبزیا تینکف کے مطابق وضاحت کرتا ہے کہ شعوری ذہن اور سابقہ زندگی کی شخصیت کی زندگی مرنے کے بعد ایک مختصر وقت عام طور پر دو تین ماہ لیکن کبھی کبھی چھ ماہ تک جاری رہتی ہے لیکن اب کسی جسمانی حقیقت کے بغیر صرف شعور میں مرکوز ہوتی ہے ایک تقریبا مکمل طور پر سڑ چکی لاش جو کہ لیبزیا تینکف کے مطابق ہر چھم ہفتے بعد زندہ ہو جاتی ہے اور بوبک بوبک بڑھ بڑھاتی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگلی ویڈیو میں اس شورٹ سٹوری کا سنیپسس بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایوان ایوانوچ جو ہے وہ ایک قبرستان میں جا کر اور مردو کی کہانی کو بیان کرتا ہے تینکیو سو مچ واشنگ دی ویڈیو سیو سون ٹکر آف یورسیل اللہ حافظ